ہیلو فرینڈز اگر مہارتی میں سملیت ہونا چاہتے ہیں تو ولوگ کو انڈے تک جرور دیکھئے گا ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو دا چینل اور کیسے ہو آپ سے لوگ پلیز کمنٹ کر کے جرور بتانا اور ایک بار فریم سے بولیے جیم آتا دی جیم آتا دی تو فرینڈز میں مندر گئی تھی اسٹومی تھی تو آج مندر کا درسن کرنے جرور جاتی ہوں برت رکھنے کے بعد تو میں گئی تھی اور پرساد چڑھا کر اور دو چار بھجن کرتن کر کے اور بہت اچھے سے مندر میں درسن کر کے میں واپس آگئی لیکن پھر بیٹی بولی کہ انہیں بھی جانا تو میں ان کو لے کر گئی اور اس سمیں شروع ہو گئی تھی آٹھ بجے کی مہارتی اسٹومی کے دن ہوتی ہے مہارتی اور بہت بڑی آرتی ہوتی اور بہت دیر تک چلتی آٹھ بجے سٹارٹ ہوتی اور تقریباً گیارہ بجے تک چلتی ہے یہ آرتی اس کے بعد بھوگ لگتا ہے پھر پرساد بھی ترن ہوتا ہے آپ کیا سکتے ہو بہرہ بجے تک کارکرم جو ہے آرتی کا وہ چلتا ہے تو جی ہاں فرنڈز آپ ہیں ہمارے سہر کے بہت ہی پرتیشتیت پراشین سری بڑی دیوی مندر مٹھ میں اور آپ کو لائب درسن کرا رہی ہوں میں ماتا رانی کے لائب بھی میں نے آن کی تھی بڑھ بھیڑ بہت تھی تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کو بند کیا لیکن پھر بھی آپ کو آپ محسوس کریں گے تو لائب درسن ہی ملیں گے اور یہ دیکھیں ہماری ماتا رانی ان کے درسن کیجئے بیچ میں جو ماتا رانی ہے تین دیویاں بیٹھیں ہماری درگر اور یہ پراشین سری بڑی دیوی مندر کا مٹھ اور پورے سہر کا یہ سب سے بڑا بھاوے مندر ہے جہاں پر درگا جی کی نو دن کی آرادنا مندر روز کھلتا ہے پوجا پٹ روز ہوتی ہے بھٹی جو کوار اور چہتر کے اور کوار کے نو راترے ہوتے ہیں ان میں وہ سردھا رہتی ہے لوگوں کی اتنا بھاو سرنگار ہوتا ہے مہا آرتی ہوتی ہیں لوگ پوری سردھا سے سمجھت ہوتے ہیں اس بار تو سنکرمان چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھیڑ کم تھی لیکن پھر بھی بہت ساری بھیڑ ہو گئی تھی ابھی آپ دیکھیں گے آگے کے بلوگ میں روز نہیں ہو رہی تھی بھیڑ اور جو سردھا لوں گھر سے پرسات بھوگ وغیرہ بنا کر لاتے ہیں وہ لوگ بھی سب اس میں سملیت ہوتے ہیں اپنا گھر کا بنایا پرسات چڑھواتے ہیں اور یہ دھول تاسے گھنٹے اور سب چیزوں کے ساتھ مہا آرتی ہوتی ہے تو آرتی کرنے والے ہمارے آتے ہیں اور اتنی مہا آرتی اور اتنی بھوے آرتی ہے جو کہ آپ کنڈ میں دیکھیں گے اس لئے بلوگ پورا دیکھیں گے ابھی آرتی کے شروعات نہیں ہوگی جو مہا آرتی ہوتی ہے بڑی والی آرتی وہ آپ کو لاسٹ میں دیکھنے کو ملے گی اس لئے آپ لوگوں سے انرود ہے کہ پلیز بلوگ کو لاسٹ تک جرور دیکھیں گے اگر آپ ہماری سہر کے اس بھوے مندر کی تشتھیت مندر کی مہا آرتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اور میں نے سوچا مہا آرتی اور چلیے ہمارے ساتھ آپ بھی کیجئے مہا آرتی اور چلیے ہمارے ساتھ چلیے ہم لوگ بھی دو لائن آرتی کی گاہ لیتے ہیں اور اس آرتی میں سملیت ہو لیتے ہیں تو چلیے آپ سب بھی ہمارے ساتھ گئی ہیں اور میں کوئی گائک نہیں ہوں سنگر نہیں ہوں بھر دیوی جی کو سردھا آرپن کرنے کے لیے گائکی کا ہونا جروری نہیں ہے تو چلیے آرتی تو ہم سب کرتے ہیں بھلے ہم لوگ گائک ہونا ہو تو چلیے ابھی ہمارے ساتھ گئی آرتی امبے تو ہے جگ دمبے کالی جے درگے خپر والی تیرے ہی گونے گائیں بھارتی ہو مئیاں ہم سب اتارے تیری آرتی ہو دیوہ ہم سب اتارے تیری آرتی امبے تو ہے جگ دمبے کالی جے درگے خپر والی تیرے ہی گونے گائیں بھارتی ہو مئیاں ہم سب اتارے تیری آرتی ہو ماتا ہم سب اتارے تیری آرتی ماتا تیرے بھکت جنوں پر بھیڑ پڑی ہے بھاری داناو دل پر ٹوٹ پڑو ماں داناو دل پر ٹوٹ پڑو ماں کر کے سنگ سواری سو سو سنگوں سے گوبل سالی اسٹ بھو جاؤں والی دکھیوں کے دکھڑے نیوہ آرتی ہو مئیاں ہم سب اتارے تیری آرتی ماتا تیرے ہی گونے گائیں بھارتی ہو مئیاں ہم سب اتارے تیری آرتی اور آگے کی آرتی ابھی آگے کی آرتی کے ساتھ اور فرینڈ اب ہوگی مہا آرتی اور اس کے لیے دیکھئے جو ہمارے پجاری جی ہیں جو آرتی کریں گے وہ بہت بڑی آرتی لے کر آرتی کرتے ہیں اس میں بہت بڑی بڑی دیسیگی کیمبتیاں منائی جاتی ہیں ان کو بھیر سارا کپور رکھا جاتا ہے اور بہت سارا دیسیگی ڈالا جاتا ہے تو اس کی لو جو ہے وہ بہت اونچے تک جاتی ہے بہت بہت دور تک جاتی ہے تو جو آرتی کرنے والے ہیں پجاری جی ان کو بھی چھوٹی ہے بلو تو اس کے لیے پجاری جی کے ہاتھ پر پر گھیلا کپڑا باندھا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ماترانی کا سنگار دیکھیں جر آپ کیا ماترانی جے ماترانی جے ماترانی سبد نہیں ہے آپ کے روب کا آپ کے سرنگار کا کیا ورنان کروں ماترانی اور ماترانی آپ جو ہے کیا کن سبدوں میں میں آپ کے روب کا ورنان کروں ماترانی اور یہ دیکھیں پجاری جی کو جو ہے جو آرتی کرنے والے ان کو ہاتھ پر اور سر پر گردن پر سب جگہ گیلا آنگ اوچھا جو ہے وہ کر کے لپیٹ دیا گیا ہے تاکہ آرتی کی اوسما جو ہے گرمی جو ہے وہ پجاری جی اس کو ان کو چھوے نہیں اور انہیں گرمہات نہیں دے سچ میں اس مہارتی کا اپنا ادبوت ہی درس ہے ادبوت ہی فیل ہے آپ محسوس کرو گے تو دیکھو گے ابھی جب آپ پوری مہارتی اچھے سے بھگو بھگو کر اور ابھی گمشے کے علاوہ پانی بھی خوب ڈالا جائے گا پجاری جی کو پر تاکہ کوپ گیلے رہوں اور جہاں جہاں چلتے رہیں گے مندیر کے فرس پر بھی پانی ڈالا جاتا رہے گا تاکہ پجاری جی کو لپٹے چھوے نہیں اور اس پرکریہ میں اچھا خاصا دیر لگ جاتی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر دیکھ رہے چیک کر رہے ہیں کہ آپ جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو مطلب آرتی آپ کر سکتے ہو دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہو کپڑا کہیں زیادہ ادھر ادھر تو نہیں لپٹ دیا گیا اور یہ دیکھئے اتنے سیوجی سب ساتھ میں لگے ہوئے ہیں برابر بلٹی سے گھیلہ کر کر کے کپڑا پجاری جی کو کبر کیا جا رہا ہے اور مادرانی کی ہی کرپا ہے مادرانی کی ہی کرپا ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جن کو یہ سو بھاگے ملتا ہے اور ہم لوگ کو بھی سو بھاگے ملا کہ ہم لوگ مندل دوس وقت پس تھے اور آپ لوگ بھی سو بھاگے سالی ہیں کہ اس وقت آپ لوگ ہمارے مادرانی کی لائیو آرتی میں سملیت ہیں ایک بار پھر سے پریم سے بولیے جائے ماتا دی اور پجاری جی ہمارے بلکل تیار ہو چلے ہیں تو آگے کی آرتی جو ہے ابھی جو پجاری جی کریں گے تو ہم لوگ ان کے ساتھ گائیں گے اور آپ لوگ گائیے گا جرور ہمارے ساتھ اس مہارتی کو اور پجاری جی تیار ہو جاتے ہیں پھر سب کو چنیا باندھی جاتی ہیں دیکھ لیجئے سب کے ماتھے پر چنیا باندھی ہوئی ہیں اور کپڑا باندھنے کے بعد بھی یہ دیکھیں پجاری جی کو پورا نہلایا جا رہا ہے پانی سے پورے وست گیلے کیے جارے لگاتار کہ جوت کی جو لپتے ہیں وہ بلکل پجاری جی کو کہیں سے اس پرس نہ کر سکے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور ماتھا رانی کی کرپا ہی ہوتی ہے لوگوں پر کی ماتھا رانی ان کی رکشہ کرتی ہیں اور جب آرتی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ان کو کھلاتے ہیں اور دیکھیں جتنے بھی بھکت گڑھیں ماں لوس آرتی میں ساتھ دیں گے سب کو گیلہ کیا جا رہا ہے اور بہت تھیلے بھر بھر کے چنیا آتی ہیں اور سب ہی میں بطریت کی جاتی ہیں اور بھائیہ لوگ سب ہی کو چنیا بانٹ رہے ہیں جتنے بھی بھکت گڑھتے اور سب لوگ کوئی اپنے سر پہ باندھ رہے ہیں کوئی ہاتھ پہ باندھ رہے ہیں کوئی گلے میں باندھ رہے ہیں اور پورا محول جو ہے اتنا آنند میں ہے اور پورا دیکھئے اتنا بھکتی میں پورا محول ہے اور سب سردہ میں ڈوبے ہوئے ہیں میں نے ایک بار کیمرہ موگ کیا چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی لوگ مندر موگ پستیت ہیں بھیڑ ہے یا نہیں اس لئے میں نے کامرے کو جو روٹیٹ کیا کہ آپ سب کو دکھا سکتے ہیں آرتی کے سمائے بھیڑ ہو گئی سامنے اتنی زیادہ بھیڑ نہیں تھی لوگیں سوچ کر آئے ہوں کہ بھیڑ کم ہوگی لیکن آرتی کے وجہ سے بھیڑ اکٹھی ہوتی چلی گئی اور اور آپ پجاری جی سب کے اوپر جو ہے وہ گلاب جل چھڑک رہے ہیں پتہ نہیں کیا موں میں کھلاتے ہیں ان لوگوں کو اور پجاری جی نے سب کے اوپر کیمرہ یا گلاب جل جو بھی تھا وہ چھڑکا ہے اور پھر جو آرتی کریں گے ان کے موں میں پتہ نہیں کیا کھلاتے ہیں کچھ چیزیں کھلاتے ہیں مانتر پڑھ کر اور دیوی جی سے آرتی لیتے ہیں دیوی جی کی آرتی کا تھالہ آ چکا ہے اور اچھے سے دھول کے باہر آتا ہے لیکن پھر بھی پجاری جی اسے سدھ کرتے ہیں یہ دیکھیں اسے دھول رہے ہیں خوب اچھے سے دھولیں گے پھر اسی میں آرتی لگے گئے اور ساتھ میں آپ ماتارانی کے درسن ضرور کرتے رہے گا سامنے دیکھ لیجی کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر ماتارانی کو اور جو لائٹس ہے نا وہ کلر بدل رہے ہو اس میں ان کے ساڑی کے کلر اتنے پیارے پیارے آ رہے تھے کی مطلب من خوش ہو جا رہا تھا ماتارانی سنگار کرتے ہیں تو ایک عدو چھوی ہوتی ہے ایک انپوم درس سے ہوتا ہے اور جب آپ سامنے ہوں سب دیکھ رہے ہو تب تو پھر مت پوچھیں کتنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو آرتی کا تھالہ جو ہے وہ پنڈی جی دھول چکے ہیں اور اب اس میں تیار ہوگی آرتی اور جب آرتی ابھی تیار ہوگی تو وہ بھی میں کلیب آپ کو دکھاتی رہوں گی میں یہی ہوں اور live آپ کو دکھاتی رہوں گی ابھی میں جاؤں گی نہیں تو پوری آرتی نہیں تو مطلب کچھ آرتی تو میں آپ کو دکھا ہی سکوں آپ کو درزن کر آ سکوں اس لئے میں ابھی رکھی رہوں گی اور آپ بھی جہکارے لگاتے رہے گا اور یہ دیکھیں ہمارے پوجاری جی اکتم تیار ہوگئے اور تھالی میں وہ آرتی رکھتی گئی موسیقی 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 تیری آر تی امبے تو ہے جگ دمبے کالی جے درگے خپر والی تیرے ہی گنگائیں بھارتی او میاں ہم سب ہوتارے تیری آر تی چھوٹا سا پریوار ہمارا صدا بنائے رکھنا چھوٹا سا پریوار ہمارا صدا بنائے رکھنا ان بگیا کے پھونوں کو ماں صدا کھلائے رکھنا در پہ آئے تیرے سوالی جائے ناج گولی کھالی بکتوں کی جھولی بھر گا لیتی ہو میاں ہم سب اتارے تیری آر تی امبے تو ہے جگ دمبے کالی جے درگے خپر والی تیرے ہی گنگائیں بھارتی او میاں ہم سب اتارے تیری آر تی اور اس پرکار سمپن ہوتی ہے مہا آر تی اور یہ دیکھیں آر تی اب رکھ دی گئی ہیں اور جو پجاری جہا آر تی کر رہے تھے ان کے جو گھیلے بسکر سے وہ نکالے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا پھر بھی لگا تھا جو جل ہے وہ ان کے چہرے پر ہاتھ پہ اور سریر پر برابر ڈالا جا رہا تھا تاکہ ان کے سریر کا تاپمان جو ہے وہ بلکل نورمن ہو جائے تو اگر آپ نے دیکھا اتنی عدود علاوپک اور آسے بھری ہماری مہا آر تی جو ہمارے مندل کے پرانگڑ میں ہوتی ہے اور آپ کو بھی اگر لاب ملا ہو آپ کے بھی ان من کو اگر آنند آیا ہو تو کومنٹ سیکسن میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے مندل کے پرانگڑ کی یہ مہا آر تی کیسی لگیے ایک بار پریم سے بولو جائے ماتا دی تو فرنڈ اگر پسند آیا ہے بلوگ اور دورگا ماتا کی مہا آر تی تو لائک سیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی مد بھولیے ملتے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ لوگ کے ساتھ تب تک کے لیے جوڑ سے بولو جائے ماتا دی